اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی نادر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہوم میکنگ ٹیپس کہہ لیں یا ہیبٹس کہہ لیں کچھ شیئر کرتی ہوں جو کہ ہیلپفل ہوں گی ہر کسی کے لیے ٹیپ نمبر ون ہے کہ میں نے اس طرح سے کچھ گلاس چارز گلاس بوٹلز کٹھی کی ہیں ان میں بچوں کی چوکلٹس آتی ہیں نوٹیلا آتی ہے تو یہ سب میں جمع کرتی رہتی تھی بیکاوز جو پلاسٹک کی بوٹلز ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی یہ بھی کافی کی بوٹل ہے اس کو بھی میں نے دھو کر ساف کیا ہے اس کے علاوہ جو مالٹ ہوتا ہے یہ اس کی بوٹل ہے اس کا بھی میں نے سٹیکر ریموف کیا اور اس میں میں نے دیکھیں کہ اچھا سا منی پلانٹ لگایا ہے جو کہ آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں اچھے سے دھو کر اس کو میں نے رات کو گرم پانی میں سوڈا ڈال کے ان ساری بوٹلز کو جو ہے وہ سوک کر کے رکھ دیا تھا صبح تک کافی حد تک اس کے سٹیکرز جو ہیں وہ پھول چکے تھے اور پھر میں نے اس کو ساف کر لیا اور اس کے بعد ڈرائے کر کے میں اس میں بادام رکھوں گی اسی طرح سے میں سارے سپائس چارز جو ہیں وہ اپنے یہ بنا لوں گی اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مسالے آپ رکھ سکتے ہیں جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں وہ گرمی کے ساتھ پلاسٹک میں سے کچھ ایسے کیمیکل سبسٹانس لیچ آؤٹ ہوتے ہیں ہمارے فوڈ میں جو کہ ڈینجرس ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے اور ہمارا یہاں پہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے سم ٹائمز تو وہ گرمی کی وجہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ گلاس چارز استعمال کریں اور اگر آپ مارکٹ میں لینے کیلئے جائیں تو گلاس کی بڑھنیاں اور گلاس چارز بہت مہنگے مل رہے ہوتے ہیں اور بھئی آج کل تو ہے مہنگائی کا دور اور اس میں اس طرح کی چیزیں ذرا کرنا سوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ بس میں سارے ڈیفرنٹ ٹائم پہ بچوں کے لیے فود آ رہا ہوتا ہے چاکلٹ ساری ہوتی ہیں اور کئی فود آ رہے ہوتے ہیں جو کہ گلاس چارز میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے جمع کر کے ایٹلائز کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا جار لیا تھا الائچی کے لیے یہ ائر ٹائٹ ہے الائچی کی خوشبو بھی برکرار رہتی ہے پہلے میں چھوٹے سی پلاسٹک کے کنٹینر میں اس کو رکھتی تھی تو اب میں نے یہ دیکھیں اس کے لیے یہ چھوٹا سا لے لیا ہے اور یہ نا لگتے بھی بہت نفیس ہیں اسٹری بوٹل میں نے لی اور اس کے بیچ میں میں مکھانے رکھوں گی مکھانے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں یہ کیلشیم کا خزانہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے بونز کے لیے بہت اچھے ہیں اور خواتین کو تو سپیشلی ضرور لینا چاہیے ہم جو آتے جاتے سناکنگ کرتے ہیں نم کو لے لی یا کچھ اور فرائیڈ چیزیں لے لیں تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر ہم ٹیبل پر یہ مکھانے رکھیں اور جب بھی ہمارا دل چاہے تو ہم ان میں سے تھوڑے سے لے لیں تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی سب چیزوں کو آپ لوگ گلاس پورٹلز میں رکھیں اور اس کو آپ کسی قریب کی جگہ پر رکھ لیں جہاں سے آپ اٹھتے بیٹھتے بچے بھی کھا لیں اور آپ لوگ بھی کھا لیں اور یہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگے گا ٹپ نمبر ٹو ہے کہ دیکھیں گھر چلانا آسان کام نہیں ہوتا ایک عورت کو ایک ہی وقت میں اگر اس کے پاس کوئی ہیلپ موجود نہیں ہے تو اس کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس میں جب کپڑے دھل جاتے ہیں اور ہم لوگ تیہ کرتے ہیں تو ہم لوگ یوزیلی اکٹھے سب کپڑے تیہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ محنت کر کے اس میں سے ڈھونڈھونڈ کے فائنڈ آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کپڑوں کو تیہ کر رہے ہوں علماریوں میں پہنچانے کے لیے کبرز میں پہنچانے کے لیے تو الگ الگ سے تیہ کر کے رکھیں دیکھیں جیسے میں نے بیڈ شیرز الگ رکھی ہیں میں نے بچوں کی شرٹس الگ رکھی ہیں بچوں کے ٹراؤزرز میں الگ رکھتی ہوں اپنے کپڑے الگ رکھتی ہوں جو اسمان کے گھر پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ الہدہ ہوتے ہیں جو ان کے آفس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الہدہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر میں ان کو ایزیلی جگہ جگہ پر پہنچا دیتی ہوں اور جی میری ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ ہم جب سوکس کو رکھتے ہیں تو اکثر ہماری سوکس کا ایک پاؤں کہیں گم ہو جاتا ہے اور ایک پاؤں کہیں اور ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے میں نے ایک تو یہ بچوں کے لیے یہ میری سوٹ کا تھا جو ہم برانڈیڈ کپڑے منگواتے ہیں یا جو بھی کپڑے سمٹائمز جو فینسی کپڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی زب بیگز مل رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے خالی ہو جائیں تو میں اس طرح سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اس میں میں یہ اس طرح سے سوکس کو ایک پر اوپر رکھ کے دوسرا رکھ کے اس کے اندر کر دیتی ہوں اور یہ بلکل ایک چھوٹا سا سپیس لیتی ہے چھوٹا سا بن جاتا ہے گول سا تو اس کو میں اس پیکٹ کے اندر رکھ دیتی ہوں اور یہ میری کبرڈ میں پڑا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سوکس گندی بھی نہیں ہوتی ان پر ڈسٹ بھی نہیں پڑتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سوکس یہاں سے نکال لی ہے تو وہ خودی سے زب اوپن کرتے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا بالسہ اٹھاتے ہیں اور پہن لیتے ہیں اور دونوں پاؤن کو مل جاتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت اور بس پالک میں رات لے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے صبح صبح اس کو کر لیتی ہوں ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پالک ایک ایسی سبزی ہے جو کہ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور بزاروں میں نا اب انہوں نے اتنا پانی مارا ہوتا ہے سبزیوں کو کہ وہ سارا دن کا پانی جس سبزی کو پانی لگ جائے وہ تو ویسی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو بس پھر میں جلدی سے یہ بنا رہی تھی اور دیکھیں جو ہوم میکنگ ہے نا یہ کوئی اتنا مشکل بھی چیز نہیں ہے اگر ہم کچھ ہوم میکنگ ٹیپس اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں اور جو ہمارا ٹائم ہے وہ کافی سیو ہو جائے گا بیکوز یہ ٹوئنٹی فور سیون جوب ہے جس میں کہ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاسک آپ کے پاس ہوتا ہی ہے مطلب میں کبھی سوچتی ہوں کہ اچھا آج کام کم ہے لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی کام کوئی کپڑوں کا کام کوئی کبرٹ کا کام کوئی نہ کوئی کام ایسا نکلاتا ہے ہنڈیا روٹی تو مست ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کام اتنے نکلاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ آج تھوڑا سا ریلاکسٹے ہوگا لیکن نہیں ہو پاتا تو اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس رکھ کر لیتے ہیں جیسے سوکس کی ٹپ میں نے آپ کو بتائی اگر یہ بچے اپنی خود سے ہی نکال سکیں گے اور ان کو آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا کہ بچے کوئی ایک پاؤں مل گیا ہے دوسرا نہیں مل رہا تو میں آؤں اور میں ڈھونڈ کر دوں تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو اس طرح کی ٹپس اپنے زندگی میں شامل کریں اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں جسے آپ کی زندگی سہل ہو جائے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہم بہت سی مشینے لاکے اپنے گھر میں رکھ لیں اور بڑا موڈرن آئیس سا اپنا کچن کر لیں اور بڑی لائف کو اپنے موڈرن آئیس کر لیں تو آج کل کے دور میں میڈل کلاس فیملی میں یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پریشان رہیں اپنے ہزبن کو پریشان کرتی رہیں آپ کچھ ایسے ٹپس ہوتے ہیں کچھ ہیکس ہوتے ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا آپ بہت سے کام اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گی اور جب آپ خود ہیپی ہوں گی آپ مطمئن ہوں گی آپ کو لگے گا کہ آپ کے سارے ٹائم وقت پر ہو رہے ہیں سارے کام وقت پر ہو رہے ہیں ساری سارے کام وقت پر ہو رہے ہیں تو پھر آپ مطمئن ہوں گی خوش ہوں گی تو اس سے آپ کی فیملی پر بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی خوش رہیں گے اور میاں تو خوش ہوں گی بس میرا پالک بھی کٹنے کے قریب ہے اور میں اس میں میتھی ضرور شامل کرتی ہوں اور بس گوشت میں نے پہلی بھون کے رکھ لیا تھا اور دیکھیں بس یہ تھوڑا سائی ہو جاتا ہے تو جی ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ میں نے علماری جو ہے وہ میری کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ آپ اس کو جتنا بھی ٹھیک کر لیں ہم نے روز کپڑے نکالنے ہوتے ہیں اور روز اس علماری کا یہی حال ہونا ہوتا ہے اور میں جو ہوں جب بھی مجھے کوئی پیچھے سے سوٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ علماری ایسی ہو جاتی ہے اور پھر مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس محنت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو بڑا لون کا دو بٹا چاہیے ہوتا ہے آپ کو تھری پیس سوٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دو بٹا نہیں مل رہا ہوتا اور پھر آپ کو کسی اور سوٹ کا دو بٹا لے کر بڑا سا نماز پڑھنی پڑتی ہے تو ایک دفعہ ارینج ہو جائے تو آپ کو پورے پورے سوٹ ایک جگہ سے مل جاتے ہیں اور اس میں میرے بہت سے ٹو پیس سوٹ ایسے ہیں اور جن کے جو میں نے صرف ٹو پیس بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ نیچے والی جو شیلف ہوتی ہے تیسے نمبر پہ جو ہے اس میں میں نے سارے کے سارے دو بٹے اپنے رینج کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم عورتیں نا ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ ہمارے پاس کپڑی نہیں ہے ہمارے پاس کپڑی نہیں ہے ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے اور ہم کپڑے جو ہیں وہ بنانے بیٹھ جاتی ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ جب اس طرح سے اپنی کپڑس کو کھولو تو لگتا ہے جیسے ساری شہر کا کپڑا جو ہے وہ ہم نے جمع کر رکھا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے جیسے ابھی میں آج کل اتنی گرمی پڑی ہے اتنا موسم اب تو خیر تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن لون کے علاوہ کچھ پہنا نہیں جاتا چولے کے اوپر اور جو میرے چکن کاری کے اور اس طرح کے کپڑے ہیں وہ کچھ آنے جانے کے لئے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایسے ہیں جو میں گھر میں نہیں پہن رہی ہوتی تو وہ بھی میں نے ارینج کیے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر کچھ کٹن کے کپڑے بھی ہیں تو آپ جب سوچتے ہو نا تو آپ کہتے ہو کہ وہ ہو میں تو یہی تین چار جوڑے پہن رہی ہوں بکاوز گرمی اتنی ہے آپ سے پہنے ہی نہیں جا رہے ہوتے نا کپڑے تو خیر جی یہ تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں مسئلے مسائل اور ہر عورت ہی اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے تو بس میں نے جلدی جلدی سے آج سیچے ڈے ہے بچے بھی گھر پہ ہیں تو میں نے بس جلدی جلدی سے جو ہے وہ اپنے کپڑے رینج کی اور دیکھیں یہ اچھا خاصا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور میں اسی طرح کرتی ہوں کہ آج جیسے میں نے اپنی علماری صحیح کی ہے تو بچوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی علماری صحیح کرتی ہوں اور پھر ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں تو شرٹ ہے جیسے کبھی کسی بچے نے جا کے نیچے والی شرٹ کھینچی اور اوپر سے ساری جو شرٹس ہیں وہ ان کی خراب ہو جاتی ہیں تو میں نے پھر یہی میں کرتی ہوں کہ ابھی آج اپنی کروں گی اور کل پر سن جو ہیں وہ میں پھر بچوں کی جا کے بچوں کے میں نے ٹراؤزرز نیکرز جو ہوتی ہیں علیدہ شارٹس رکھی بھی ہوتی ہیں اور جو ان کی شرٹس ٹی شرٹس ہوتی ہیں وہ الگ رکھی ہوتی ہیں چھوٹے کی الگ رکھی ہوتی ہیں بڑے کی الگ رکھی ہوتی ہیں کیونکہ دونوں کی پھر ڈھونڈنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے میں نے دونوں کی الگ الگ کیا ہوئے اور بچوں کو خود بھی پتا ہوتا ہے کبھی میں چولے پر روٹی بنا رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہوں کہ جاؤ اپنے کپڑی نکال لو اور جا کے شاور لے لو تو پھر یہ ہوتا ہے میں اب یہ دو تین دن سے میں کافی وہ رہی تھی کہ مجھے چیزیں نہیں مل رہی تھی اپنی تو میں سوچ رہی تھی کہ چلو میں آج کام کر لوں تو بس آج اللہ کے بچے گھر ہیں لیکن میں نے ہنڈیا بنا لی تھی پالا گرست بنا لیا تھا تو میں نے اس کے بعد سوچا کہ چلو میں لگے ہاتھ اپنی علماری بھی صحیح کر لیتی ہوں کہ ہمیں سپیس یوٹلائزیشن آنا چاہیے اور ہمارے گھر میں زیادہ تر جو میس کریئٹ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہمیں سپیس کا صحیح طرح سے استعمال نہیں پتا چل رہا ہوتا یا ہم اس کو صحیح طرح سے یوٹلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اب جیسے میری یہ چھوٹا سا ایک کپارٹمنٹ ہے کپٹ جیسے گھروں میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو میں نے اس میں جو ہیں وہ فور جو ہیں وہ روز لگائی ہوئی ہوتی ہیں کپڑوں کی تو جو ظاہر ہے جو میں پچھلے کپڑے ہیں جب میں وہ نکالوں گی تو اگلے والے کپڑے تو مائن کریں گے تو اس وجہ سے یہاں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب تو ہوتے ہیں یہ تو آلموسٹ میری کپٹ جو ہے وہ رینج ہو گئی ہے اور میں نے اس سائٹ پر تھری پیس رکھے ہیں آگے جو ہے میں نے شرٹس رکھی ہیں پیچھے ٹو پیس ہیں اور یہ کچھ نیوٹرل کلر کے ٹراؤزرز ہیں جو مجھے اکثر شرٹس کے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا آگے رکھتی ہوں کیونکہ بھئی اگر ایک ٹراؤزر گم ہو جائے تو اس کو ڈھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے نیچے جو ہیں وہ میں نے کچھ یہ فون کے دبٹے اور رسزہ کی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں جس کو ابھی میں نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اور انشاءاللہ اب سیزن آف ہوگا تو میں اس میں بہت سی چیزیں نکال دوں گی تاکہ اگلے سال جو ہیں وہ کچھ نئے نئے کپڑوں کے ساتھ رہے اور پچھلے سال کے جو کچھ کپڑے ہوں نکال دوں چپ نمبر فائیو ہے کہ ہم ہمیشہ برتن دھولیتے ہیں بہت سے چیزیں دھولیتے ہیں لیکن جو ہمارا چکلہ بیلنا ہے یا جو رولنگ پین اور بورڈ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ واش نہیں کرتے ہیں اور اس کو بس کپڑے سے جھاڑا اور رکھ دیا یا کپڑے سے جھاڑ کر روٹی بنا لی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر بھی آٹا چپکا رہ جاتا ہے اور پھر آپ خود سوچیں کہ ایک جگہ پر آٹا مستقلی تنی دیر کے لیے چپٹا رہے اور پھر جب ہم دوبارہ اس پر روٹی بیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ڈیلی اس کو واش کر دیں اور اگر نہیں کر سکتے تو دوسرے دن کر دیں اور اس کو یہ کہ رات کو کر لیں جب آپ سارا کچن اپنا صاف کر رہے ہوتے ہیں تو رات کو اس کی دھوکر رکھیں صبح تک وہ آپ کو ڈرائے ملے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر پر آٹھے بنائیں روٹی بنائیں جو بھی بنائیں اور پھر ایک دن اسی سے گزار لیں اور اس کے بعد کر لیں کیونکہ ہم یوزیلی دھو اسی لیے نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں ڈرائے چاہیے ہوتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ اس کو دھو لیں صبح تک آپ کو ڈرائے ملے گا جی تو یہ کچھ میری ہوم میکنگ ٹپس تھیں ہیبٹس تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہوں تو میری چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ